درگا سب ستی میں ورنید دیوی کبچ ماتا کا چمتکارک استروت ہے دیوی کے اس استروت کی بڑی مہمہ مانی گئی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کن ویکتیوں کو اس استروت کا پارٹ کرنا چاہیے اور اس کے پارٹ میں کیا سابدھانیاں رکھنی چاہیے ساتھ ہی دیوی کبچ کا پارٹ کرنے والے ویکتی کو کن چیزوں سے دوری بنانی چاہیے اندور کے پرشید جو تیس آچار پنڈیت کپل مہراج بتا رہے ہیں اس ویسے میں کیا کچھ اس کی ویدھی ہونی چاہیے اس کے سمجھے دیکھیں دیوی کبچ کا جو پارٹ کہا گیا ہے دیوی کبچ کا پارٹ مکھیتا اگر کوئی شش گرو پرمپرہ انوصہ اپنے گروہ سے لیتا ہے تو ہی اس کو پارٹ کرنا چاہیے اندور کبچ کو دھارن کرنے والا ویکتی جو رہتا ہے یا تو کوئی واریل ہو جیسے پہلے جمعانے میں یودھا ہوا کرتے تھے اسی پرکار کے آج کی تاریف میں یودھا کون کرے گئے ہیں جو اپنے کارے میں اٹل ہیں ایسا نہیں کہ ایک سمجھے ایک کارے کر رہا دوسرے سمجھے دوسرا کارے کر رہا اور ہم لوگ ساتھ ہی ساتھ کبچ کا پارٹ بھی کر رہے ہیں تو ایسے ویکتی کو کبچ کا پارٹ نہیں کرنا چاہیے اور جو ویکتی واریل ہو جس نے گروہ پرمپرہ کے اندر اس کبچ کا دھارن کرا ہے تو دیوی اس کے شریر کے ہر انگ کی اس کے اندر کبچ کے اندر پڑھیں گے تو کبچ کے اندر ہر انگ کی رکشہ کرتی ہے بالوں سے لے کر پیر کے ناکھن تک کی اس میں شریر کے ہر انگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ڈاکنی شاکنی پشاشنی ہر پرکار سے ان سب بری بلاؤں سے بھی دیوی کا وہ کبچ کہا گیا ہے جو آپ کی ہمیشہ رکشن کرتا ہے جس پرکار سے مہا بھارت یودھ کے اندر کرن کے شریر میں ایک کبچ ہوتا تھا جس سے اس کو کوئی بھی بھید نہیں کر پاتا تھا اسی پرکار سے اگر ہم نتی کبچ کا پارٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی سنسار میں ایسا کوئی ویکتی نہیں ہے جو آپ کو پراجت کر سکے ہمیشہ آپ اس سے ویجھائی کی پرابتی کریں